آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس فوجی جرنیل نے وزیراعظم لائکت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی لائکت علی خان کو گولی کس نے اور کیوں ماری اور کس فالت زدہ شخص کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا جس کا قیام پاکستان میں کوئی کردار ہی نہیں تھا تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا السلام علیکم ہسٹری آف پاکستان کے پارٹ ٹو کے ساتھ میں ہوں اسمان چیما آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف قائد عظم کی وفات کے بعد وزیراعظم لائکت علی خان ملک کے اہم فیصلے کرنے لگے اسی دوران روس اور امریکہ میں سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے پاکستان بھارت کی طرح نیوٹرل بھی رہ سکتا تھا لیکن اس نے اپنا پلڑا امریکہ کی طرف جھکایا اس فیصلے سے پاکستان کو نقصان یہ ہوا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات خراب ہو گئی اور اسی طرح پاکستان ازادانہ خارجہ پولیسی کے راستے سے بھی ہٹ گیا اور عالمی طاقتوں کے علاقار کے طور پر استعمال ہونے لگا لائکت علی خان کا دور بہت مشکل حالات سے گزرا انیس اکاون میں جرنل اکبر خان نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور اس کے تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا گیا انیس اکتوبار انیس اکاون کا ایک سیاہ ترین دن جب ملک کے وزیراعظم لائکت علی خان کو گولی مار دی جاتی ہے ہوا کچھ یوں کہ قائد ملت لائکت علی خان راول پنڈی کے لائکت باغ میں مسلم لیگ کے جلسے کے لئے سٹیج پر آتے ہیں اور خطاب کے لئے سپیکر کے پاس آ کر کہتے ہیں برادران ملت بس یہی لفظ ابھی ان کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ جلسے میں اکبر نامی شخص نے ان پر گولیاں چلا دی گولی ان کے سینے میں پوست ہو گئی مرتے وقت ان کے آخری الفاظ سے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اسی وقت پولیس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اکبر نامی شخص پر گولی چلا کر اس کو مار دیا اور اسی طرح اس قتل کا آخری ثبوت اور گواہ پولیس نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا لائکت علی خان کے قتل کی کیس کی تفشیش غیر سنجیدگی سے کی گئی اس غیر سنجیدگی کا ثبوت یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے قتل کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا وہ پتہ ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کیا کہا اس نے کہا بائی لارڈ لائکت علی خان کے قتل کیس کی فائل گم ہو گئی ہے اس قتل کی تفشیش تو نہ ہو سکی لیکن اخبارات نے ایسی خبریں شائع کی جس میں لکھا گیا کہ لائکت علی خان کو قتل کرنے کے پیچھے امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ ہے لائکت علی خان کی وفاق کے بعد پاکستان کے ساتھ طریق نے یہ ظلم کیا کہ ایک فال زدہ اور بیمار شخص کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا مسلم لیگ نے اہم کانہ فیصلہ کرتے ہوئے خواجہ نازم الدین کو گورنل جنرل کے عوضے سے ہٹا کر ملے گلام محمد کو جو وزیر خزانہ تھے ان کو گورنل جنرل بنا دیا ملے گلام محمد فالج کے مریض تھے اور قیام پاکستان میں ان کا کوئی گردار نہیں تھا فالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کو سمجھ نہ آتی 1935 کے ایکٹ میں گورنل جنرل کو بہت سے اختیارات حاصل تھے تاریخ یہ کہتی ہے کہ ملے گلام محمد نے اپنی کرسی کا بہت نجاز استعمال کیا اور اس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ملے گلام محمد نے محمد علی بھوگرہ کو وزیراعظم بنا دیا حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا بھی پاکستان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اسی دوران لاہور میں احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک زور پکڑ گئی اور اس طریق کو کچلنے کے لیے لاہور کے علاقے میں مارشلہ لگا دیا گیا یہ مارشلہ پاکستان کی طریق کا پہلا منی مارشلہ تھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ ملک غلام محمد نے وزیر دفاع کس فوجی جرنیل کو لگایا جس نے بعد میں پورے ملک میں مارشلہ لگا کر کئی سال حکومت کی اس کا نام تھا جرنل عیوب خان جی ہاں جرنل عیوب خان ملک غلام محمد کو حکومت کرنے کا بہت چوت تھا طبیعت خراب ہونے کے باوجود وہ کسی صورت بھی کرسی سے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے انیس سو پچپن میں جرنل عیوب خان اور سکندر مرزا نے زبردستی انہیں علاج کروانے کے لیے بیرون ملک بھیجا اور استیفہ دینے پر مجبور کیا پاکستان کی ہسٹری جاری ہے پاکستان کی ہسٹری کے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نہرو صاحب نے کس کے لیے کہا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیراعظم بدلے جاتے ہیں وہ کون سا شخص تھا جو میر جعفر کا پڑپوتا تھا جس کی گداری مشہور ہے گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان نے کس ملک سے کتنے میں خریدا جرنل ایوب خان نے کس شخص کو اقتدار سے ہٹا کر جلا وطن کرنے کے بعد ملک میں مارشلہ لگا دیا اور پاکستان کا آئین کب بنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر کو اجازت دیں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی